اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کا تجوہ رمضان میں نہیں یہ نہیں رمضان میں جھوڑنے بولنا رمضان میں صحیح تولنا رمضان میں غلط نہیں تولنا کیوں شیطان قید ہو جاتا ہے رمضان میں نمازی کم بڑھ جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں پرندے بھی دعا کرتے ہیں مشلیاں بھی دعا کرتی ہیں ہوائیں دعا کرتی ہیں ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کے اس امت کو ملا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخر رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخر رات سب کی بخشش ہو جاتا ہے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی ہوریں انہیں روزوں میں یاد کریں اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تُو تیار ہو جا میک اپ کر لے میرے بندے آ رہے ہیں دلہن بن جا سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تفے کے طور پر یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ بھوک پیاس یہ ایک لغت کی بات جیاد آگئے جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں انہیں زیادہ بھگاتے ہیں اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے دو چار جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آگئے ہیں اب تو سب قبروں میں چلے گئے تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں میں کہتا ہے اہمیں انہوں بجائی جانے دیں کیا اس چھوٹے چھوٹے بالکل اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزندار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں یہ کیا ہے رہے ہیں اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں اگر پہلے دن ہی کٹھی رکھ دو تو چاہ کے وہ مارے گا تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے اس کو کہتے ہیں خیلن سائمون فرسن سائمون روزے دار گھوڑا روزے دار گھوڑا روزے دار گھوڑا کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے پیاس برداشت کر سکتا ہے لمبی ریس کی دھکن برداشت کر سکتا ہے دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے اس کو خون بیتا بھی دکھایا جاتا تھا گھوڑے کو خون بیتا دکھایا جاتا تھا زخم لگا کے اوروں کو جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے خون دیکھے ایک عرب شاعر کا شعر یہاں لگیا یدعون عن تر ورمہوک انہا اشتان بیرن فی لبان الادہمی ما زلت ارمیہم بغررت وجہی ولبانہی حتی تسربل بدمی کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے خون علود ہو گئے کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار کمیز ہی اس نے خون کی پہن لی تھی اس کو کہتے تھے خیلن فرسن سائمون تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے کون سی جنگ شیطان کے خلاف اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح عرب میں ہواوں کے جھکڑ بہت چلتے تھے توفان بہت آتے تھے تو وہ اس میں بہت پریشان ہو دی ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی جب درخت بہت ہو تو درختیں کٹ کے رکھ دیئے درخت بہت ہو آندھیاں بہت چلتی تھی اور تو بہت کم ہو گئی بھرائے پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مسئیبت بن جاتی ہے تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا یعنی ہوا تھم گئی ہوا تھم گئی اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں جھوٹ کے ظلم کے بدکاری کے فہاشی کے نشے کے سستی کے رشوت کے بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے نافرمانی کے توفان اٹھتے ہیں توفان اٹھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے نظر جھکاتا ہے ہاتھ جھکاتا ہے زبان پہ قبو پاتا ہے شہوت پہ قبو پاتا ہے حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے کانوں کو بچاتا ہے زبان کو بچاتا ہے حلال کھانے حلال بیوی سے بچتا ہے تو اللہ اس کے اندر شیطانی توفانی ہواں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ جاتا ہے لیکن کیونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو بہت مبارک ہو جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالی یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراوی اور دن کا روزہ یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی اس کے اندر اللہ تعالی قوت پیدا فرما دیتا ہے